دوستو آج ہم ایک بہت ہی آفشک ویشے پر بات کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے دینک جیون سے اور ہر ویکتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ویکتی چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے گریب ہے بچہ ہے بزرگ ہے ہر ویکتی کے جیون میں وہ ویشے کہیں نہ کہیں ایک بہت آفشک انگ بن گیا اور وہ ویشے ہے تناب سٹس پریشر اور اس ویشے پر ہم چرچہ کرنے کے لیے صرف ایک سیشن کافی نہیں رہے گا ہمیں کم سے کم اس کے لیے چھ سیشن ہم کریں گے اور اس میں سب سے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا باستوات میں کوئی امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے جیون میں کیا ہم اس کے بارے میں پورا جو جانکاری جھٹا سکتے ہیں ہمارے پاس وہ جانکاری ہے یا نہیں ہے اور پھر ہم اپنے جیون میں اس کو implement کیسے کر رہے ہیں کیا ہم اس کے لیے جو ہے دواؤں کا سارا لے رہے ہیں یا اپنے آپ کو اتنا سکشم بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس تناب سے کچھ اپنے آپ کو مقتی دے سکیں کچھ تناب کچھ کم کر سکیں ہمارے جیون میں تو ان سب چیزوں پہ چرچہ کرنے کے لیے ابھی ہم آج اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے دوستو آپ کسی سے بات کریے ایک ودیارتی سے بات کریے ایک ودیارتی سے بات کریے ایک نوکری پیشہ وقتی سے بات کیجئے ایک بچے سے بات کیجئے ایک بزرگ سے بات کریے آپ کسی سے بھی بات کریے اور یہ پوچھئے کہ آپ کو کوئی تناب ہے تو اتر ملے گا کیونکہ ہر وقتی کو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی تناب ہے اور یہ تناب دن بدن جیسے جیسے سمیں بڑھ رہا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے سماج کے اندر یہ ایک دھارنا سے بنتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی وقتی تناب مقت نہیں رہ سکتا یا تناب کم تناب کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور لوگ تناب کو کم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سادن اپنا رہے ہیں کبھی وہ بھگوان کے دور پر جائیں گے کبھی کسی گروہ کے پاس جائیں گے کبھی کسی اور کسی سادن کا بریوک کریں گے کبھی کوئی ایسی پستک پڑھیں گے کبھی کسی سے وچار ومرش کریں گے یہ سب چیزیں کریں گے کہ کسی ذرا سے وہ تناب مقت ہو سکے آج سے تیس چالیس سال پہلے ویٹی بہت ایک سادنوں کے لیے زیادہ چند تھا کیونکہ کھانے پینے کے بھی بہت سارے لوگوں کو لالے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی دوائیں یہ سب چیزیں بھی جو ہیں ایک جیون کا جو بہت اتیاف شک انگ ہے اس کے لیے بھی سادن جھٹانا بہت ضروری تھا اور جہاں پریوار تھوڑے بڑے تھے وہاں تو شاید جو ویٹی پریوار کا مکھیا ہوتا تھا ہر سمیں اسی دباؤ میں اسی پریشر میں رہتا تھا کی کس طرح سے وہ اپنے پریوار کے لیے وہ بہت اتیاف سادن جھٹا پائے لیکن دیرے 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 ہمارے جیون کا سطر سٹینڈر آف لیونگ رہنے کا سطر وہ تھوڑا اچھا ہوتا چلا گیا اور آج ادھکتر لوگ جو ہیں اس ستھیتی میں آگئے کہ وہ کم سے کم اپنے لیے روزی روٹی کما سکتے ہیں آج کوئی بھی وقتی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے پاس زیادہ نہیں تو کہیں کم کام مل جاتا ہے کسی کو بھوکے مرنے کی نوبت نہیں آتی ہے لیکن وہ شریریک سادن ڈھونتے ڈھونتے مرتی مانسک روپ سے زیادہ بے چین ہو گیا آج ہر ہسپیٹل کے اندر نیورولوجی کا ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنڈ ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہے جو شاید آج سے تیس سال بہلے تک بڑے سے بڑے ہسپیٹلز میں بھی شاید کہیں ایک اس کا ایک آنش ہوتا تھا اور چھوٹے ہسپیٹلز میں تو کہیں ہوتا ہی نہیں تھا لیکن آج کے ٹائم میں نیورولوجی is one of the most important ڈپارٹمنٹ of a ہسپیٹل اور اس میں مریضوں کی سنکھیا کبھی بھی کام نہیں ہوتی دن پرتی دن بڑھ رہی ہے اس کا قارن کیا ہے کہ ہم لوگ بہت تنہاو میں رہتے ہیں بہت پریشر میں رہتے ہیں شاید ہم یا تو اس کنسپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کے ندان کے لیے ہم پورے اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ پورے سادن نہیں ہیں جن سے ہم جو ہے اس تنہاو کو کم کر سکے تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو یہ ہے وہ ہے اس ویشے کو سمجھنا اس کنسپٹ کو سمجھنا کہ what is stress تنہاو کیا ہے اب اس کے لیے بڑے بڑے ایک سمپل وی میں بہت سادن وی میں ہم بات کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں ایک چھوٹا سا ایک سکول کا کہ سکول کے اندر پرنسپل نے یہ بولا کہ بیس ودیارتیوں نے سکولرشپ کی پرکشہ کے لیے جانا ہے اور کسی دوسرے سکول میں جانا ہے جو اس جگہ سے بیس کلومیٹر دور ہے انہوں نے بیس بچوں کے نام بتا دیئے اور ان کو بول دیا کہ کل سبے سات بجے آپ کو اس سکول میں پہنچ جانا ہے اب دیکھئے اسی کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں اسی انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر بچہ الگ الگ طرح سے بچار کر رہا ہے پہلا بچہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے یار سات بجے جانا ہے سووے جب پاپا بھی گھر میں ہے گاڑی ہے کیا فرک پڑتا ہے پاپا چھوڑ آئیں تو یہ سوچ کے نشجل تو جاتا ہے دوسرا بچہ سوچتا ہے یار گاڑی تو ہے گھر میں لیکن پاپا تو باہر گیم بیرکو کون چھوڑ کے آئے گا اب دیکھیں پہلے اور دوسرے بچے کہ پریشر لیول میں تنہو لیول میں فرق آ گیا پریشر کیا تھا یہ ایک چیلنج تھا ایک چیلنج تھا چیلنج کیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کو پریقشہ دینے وہاں پر جانا ہے یہ ایک چیلنج تھا ایک اسائنمنٹ تھی سو یہ جو اسائنمنٹس ہیں یہ جو چیلنجز ہیں یہ ہمارے لائف کے اندر پریشر کا کام کرتے ہیں یہ دبا بناتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سادن کیا ہے اور سادن میں سب سے امپورٹنٹ جو سادن ہے وہ ہماری اپنی ولپا ہماری سوچ ہے کہ ہماری سوچ ہمیں کہاں لے جاتی ہے of course physical amenities وہ بھی کچھ حد تک امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری ولپا اگر ولپاور ہے سٹرونگ ہے تو شاید ہم کسی بھی چیلنج کو بڑے آسان ہی سے سوکار کر لیتے ہیں اور اس کا ندان بھی ٹھوٹے ہیں لیکن ولپاور نہیں ہے تو سب سادن ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ چاہے اس پریشر کو سے کوپ وید نہیں کر سکتے اس پریشر سے مقابلہ نہیں کر سکتے اب پہلے بچے نے تھوڑا سا کم پریشر محسوس کیا کیونکہ اس کے پاس سادن تھے گاڑی بھی ہے پاپا بھی گھر میں ہے اس ٹائم فری بھی ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ہے پاپا چھوڑ گیا جائیں گے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا دباب رہا بہت زیادہ نہیں دباب پھر بھی رہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے جب تک صبح پہنچنا وہ سوچے گا یار کہیں لیٹ نہ ہو جائیں صبح میں لیٹ نہ اٹھوں کہیں اور کوئی پرابلم نہ ہو جائے وہ پریشر اس کو رہے گا لیکن اس کے پاس سادن جو ہے اس کے ریسورسز جو ہے he has got sufficient ریسورسز اس لیے وہ تھوڑا سا اپنے تناف کو اپنے پریشر کو کام کر لی اب دوسرا جو ہے جب وہ سوچ رہا تو سوچتے سوچتے سوچتا ہے یار کیا فرق پڑتا ہے پاپا نہیں ہے تو کیا ہے انکل چھوڑ دیں گے یا بھئیہ جو ہے ان کو بھی چلانی آگی وہ چھوڑ دیں گے کیا فرق پڑتا ہے یا میں زیادہ زیادہ کیا کروں گا جو میرا پہلے والا دوست ہے اس کو بول دوں گا یار تیرا گھر پاس ہے مجھے بتا دو مجھے کتنے بھی جانا ہے میں آ جاؤں گا مجھے بھی ساتھ لے کے چھوڑ اگر اس دو چیزوں نے کام کیا ایک ریسورسز بھی تھے گاڑی ہے ڈرائیور نہیں ہے اس کو لگتا ہے کسی بھی وقتی کو بول دیں گے وہ ڈرائیو کر کے لے جائے گا ریکویسٹ کر دیں گے کب سے کم گاڑی ہمارے پاس ہے اور دوسرا اس کی ویل پاور نے بولا یار کیا فرق پڑتا ہے وہ میرا گلاس فیلو ہے اگر میرے پاس گاڑی ہے میرے پاپا یہاں نہیں ہے تو آئی کن ریکویسٹ دیں میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ پاپا یہاں نہیں ہے پلیز آپ میرے کو ساتھ لے کے چلے جائے گا اور ایسے کوئی بھی وقتی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جا رہا ہے ویدارتی ہیں کلاس فیلوز ہیں تو اس کے لیے وہ منع کرے گا تو اس کا بھی پریشر کمپنٹ لے اتنا تو نہیں لیکن اس سے تھوڑا ایسا زیادہ ہوگا لیکن پھر بھی میں نے ایڈ لیوٹ بھی اب تیسرا ویدارتی ہے تیسرا ویدارتی یہ سوچتا ہے کہ بھئیہ گاڑی بھی نہیں ہے اور پاپا کے پاس کوئی ایسا سادن بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے آ جائیں کیا کریں اس پہ پریشر جاتا رہے گا اب جس کے گھر پہ گاڑی کھڑی ہے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ گاڑی چلانے والا کوئی نہیں ہے لیکن جس وقتی کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے پاپا کے پاس کوئی سادن بھی نہیں ہے وہ سوچے گا یار میں کس کو ریکویسٹ کروں کس کو کھاؤں پتہ نہیں وہ مانیں گے نہیں مانیں گے پتہ نہیں وہ ہاں کریں گے نہیں کریں گے اس کا جو ہے پریشر لیول تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اب آپ دیکھئے ان تینوں کو اب ہم کمپیر کرتے ہیں کی اسائنمنٹ چیلنج ایک ہی تھا ایک ہی تھا جو ایک پریشر کا کام کر رہا تھا تو سب نے اپنے اپنے ریسورسز دیکھنے شروع کیے جو پہلا وقتی تھا جو پہلا ویدار تھی تھا اس کے پاس اس کو نظر آیا کہ میرے ریسورسز کافی ہیں اس کو لگتا ہے کہ جتنا پریشر ہے اس کے ریسورسز اس کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اس لئے اس کو کچھ زیادہ دباو محسوس نہیں ہوا نہیں ہوا کیونکہ ریسورسز موردن پریشر اس لئے وہ نشجنٹ ہو گیا دوسرا جو تھا اس کو یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں اس کے ریسورسز جو ہیں نیئر پریشر ہیں تھوڑے کام ہیں لیکن نیئر پریشر ہیں اس لئے وہ بھی تھوڑا سا نشجنٹ ہوا لیکن تیسرا جس کو پتا ہے کہ میرے ریسورسز ہیں نہیں اس کو چنتا ہو گئی اب چنتا ہو گئی تو وہ کیا کرے گا پھر وہ اپنے ریسورسز ڈھوننے کی کوشش کرے گا اس لئے پریشر ورسز ریسورسز اور یہی سے تناو اور سٹریس کی ڈیفنیشن آتی ہے کہ اگر ہمارے ریسورسز پریشر کے برابر ہیں یا پریشر سے زیادہ ہیں تو تناو کا لیول زیرو کبھی بھی نہیں ہوتا دوسروں کبھی بھی نہیں ہوتا بہت کام ہوگا ایکسیپٹیبل لیول تک ہوگا اور شاید وہ اس کے ریسورٹس بھی پوزیٹیو آ سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے ریسورسز تناو سے کم ہیں یا یہ پریشر سے کم ہیں تو ہمیں سٹریس ہوگا تناو ہوگا اور جتنے زیادہ ریسورسز اور پریشر کے اندر گیپ ہوگا ارثات پریشر سے ریسورسز جتنے زیادہ کم ہوں گے اتنا ہی وہ تناو کا لیول بڑھتا جائے گا اس لیے کہتے ہیں کی سٹریس is equal to ریسورسز منس پریشر اور پریشر منس ریسورسز اس سے ہی پتا چلے گا کہ وہ پلس میں ریسولٹ آتا ہے یا منس میں آتا ہے تو اسی حساب سے ہمارا سٹریس کا لیول جو ہے گھڑتا بڑھتا رہے گا لیکن دوستو اس ایشو پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا سٹریس لیول کبھی بھی سیرو نہیں ہوتا اور اگر یہ سیرو ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ نیگیٹیو ہوتا ہے کبھی گروت نہیں ہوتی کبھی کمپیٹیشن میں کوئی بچہ نہیں نکلتا کیونکہ سٹریس لیول زیرو ایک نارمل ہیومن بینگ میں ہوتا ہی نہیں ہے کوئی یہ کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی سٹریس نہیں کوئی پریشر نہیں کہنے کو جو مرضی گئے سٹریس ہر وقتی کو ہوتا ہے ایک سادو یہ سب کو ہوتا ہے زیرو لیول کبھی نہیں ہوتا لیکن ایک لیول تک جو ہے وہ ٹولڈیول یا اسیپٹیبل لیول آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے اب ایک پرشن یہ آتا ہے کی کیا سٹریس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگین سٹریس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دوستو اس کا اتتر بلکل سپاشت ہے کی سٹریس ایک گیمن لیول تک ہونا چاہیے کیونکہ ایک میکس اس پروفارم یہ کمپیٹیشن کی بہان نہ دیتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پریڑنا دیتا ہے اس لیے سٹریس کا لیول جہاں پر سیرو ہے وہاں پر پروفارم لیول بہت کام ہوتا ہے کمپیٹیٹیو نہیں ہوتا اور وہ جو ہے کہیں بھی ٹک نہیں پاتا اس لیے سٹریس ایک گیمن لیول تک ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے تو ہم پروفارم کر سکتے سو اس کے لیے ہم ایک پیمانہ نہیں رکھ سکتے لیکن ہم یہ کہہ اوکی پندرہ دس یا پندرہ پرسنٹ تک اگر سٹریس ہے تو شاید وہ نقصان نہیں کرتا ہاں اس سے اوپر کے لیول پہ آتا ہے تو بہت نقصان کرتا ہے اور جیسے جیسے یہ پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہی ڈیمیج بڑھتا جاتا ہے اس لیے جب یہ پرسنٹ آتا ہے کہ سٹریس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اس کا ہتر ہے ہاں ہونا چاہیے لیکن یہ ہاں صرف ہاں نہیں ہے کہ ایک منیمم لیول تک ہونا گیون لیول تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر ہے تو یہ نقصان کرتا ہے شریر کا بھی اور مانسک روپ سے بھی اور جب ہم شریر روپ سے اور مانسک روپ سے پریشر میں ہیں تو ہماری سول جو ہے اس کے اوپر بھی پریشر رہتا ہے سو دوستو یہ انٹروڈکٹری پارٹ تھا کہ سٹریس کیا ہے سٹریس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اس وشی پر ہم نے الگ سمیں پہ الگ لگ طرح کے لوگوں سے الگ لگ ویفسائے کے لوگوں سے الگ لگ آئیو ورک کے لوگوں سے سب سے بات کی اس تری پرش بچہ بڑا سب سے بات کی صرف دو لوگوں سے ہم بات نہیں کر بھائے ایک وہ بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا جو سمجھتا نہیں ہے اور ایک وہ ویکٹی جو اپنی ہوش میں نہیں ہے سنسز میں نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ آئیو کے حساب سے یا کسی کو کوئی مانسک روپ سے پریشانی ہے تو ایسے ویکٹی سے ہم کچھ جان نہیں پاتے صرف ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ہر ورگ کے ویکٹی سے بات کی کچھ دوسرے دیشوں کے لوگوں سے بھی بات کی اور یہ جان کی کوشش کی 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 کیسے ان کو لگتا ہے کیسے اس کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں کیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب کئی ستانوں پر کئی بکس میں لکھا ہو ہے کئی کتابوں میں کئی سیشنز میں آتا ہے کہ تناؤ مکت کیسے ہوں دوستو تناؤ مکت کبھی ہم نہیں ہو سکتے جیسا میں نے پہلے کہا جیسا تناؤ مکت ہو گئے سمجھو ہم سب طرح سے اپنے آپ کو ہم سارے ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے اور ہم جو ہے جیون میں کچھ کرنے والے ہاں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں اور ایک گیون لیول تک اس کو کم کر ضروری بھی ہے اس لیے ہم جو ہے ایک ٹرم جو یوز ہوتی ہے سٹریس منیجمنٹ سٹریس منیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شاریرک ہماری آتمک ہماری مانسک ستیتی کو دیکھتے ہوئے ہماری ویل پاور کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو کیسے منیج کرتے ہیں ہم دینک جیون میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اسی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دیا شاید ہم اس سے تھوڑا سا اور سٹیک بھی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ دو سگے بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی پرکار کے ان کو رسورسز اپلپد ہیں پھر بھی ان کا جو کسی بھی چیلنج کے پرطی ریاکشن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اس چیلنج سے وہ جو پریشر لیتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے تو وہ دربر کرتا ہے ان کی اپنی will power پہ ان کی شریرک شمطہ پہ ان کی مہانسک شمطہ پہ ان کی آتمک شمطہ تو ان سب وشوں پہ ہم آگے کے سیشن میں بات کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو انٹروڈکٹری سیشن تھا یہ آپ سب کو کچھ روچی کر لگا ہوگا اور شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم سب کے ساتھ یہ ٹاپک جڑا ہوا ہے سو آپ کا بہت بہت دھنے بات یہ سب اس میں بھاگ لینے کے لیے یا اس کو سننے کے لیے اور اس کے بعد جیسے ہمارے سیشن ہوں گے ہم اس پہ بات کریں گے اس ٹاپکس پہ چچا کرتے رہیں گے دنے بات